بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سمجھیں ایک متفقہ جیسے کہتے ہیں وہ ہے موقف ساری امت مانتی ہے اس بات کو کہ جو آل رسول سے بغض رکھتا ہے ہم اسے کافر نہیں کہیں گے مگر وہ منافق ضرور کہلائے گا پکا منافق ہوتا ہے وہ اور ایسا منافق کہ اس کو رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دوزق کی بشارت ہے کہ وہ آپ نے کہا والذی نفسی بیا دے اس کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے من افغدنا اہل البیت فادخلہ اللہ النار یہ علامہ البانی کی سلسلات الحادث و صحیحہ میں کما قال صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحیح ایک زیکٹ متہ نہ پڑھ لی جائے گا میں آپ کو اس کا بالکل واضح ترجمہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے کہا اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ ہمارے اہل بیت سے بغض رکھنے والا دوزق میں جائے گا اور امام حاکم تو اپنی مستدرک میں جو روایت لیں وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ جو شخص تمام عمر خانہ کعبہ کے سامنے حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم کے بیچ میں ٹانگیں کھینچ کر عبادت میں مصروف را مگر وہ میرے اہل بیت سے بغض لے کے اس دنیا سے گیا تو وہ دوزق میں یقیناً جائے گا فقد ادخلہ اللہ النار وہ مدخلے نار آگ میں جائے گا لیکن اب وہ کافر ہے یا منافق ہے اس کا فیصلہ بھی پھر نس سے کرنا ہوگا اور نس سے شرعی جو ہے قرآن اور حدیث سے اگر آپ دیکھیں تو نصوص سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم کافر نہیں کہتے جہنمی کہیں گے منافق کہیں گے اگر وہ اسی حالت میں مرے توبہ کر لی تو شاید وہ بچ جائیں تو آپ نے ان کو کافر کہا کافر نہیں ہمیں کہنا چاہیے ان کو ہمیں منافق کہنا چاہیے اور آخری بات ایک جو ہے نا غلط العام ہے وہ آپ نے بھی اپنی پوسٹ میں وہی غلطی دورائی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مارنے والے سارے کوفی تھے کیونکہ سارے کوفی شیعہ تھے یہ پوری کا پورا جملہ ہی جو نا میرے بھائی یہ بہت تاریخی لحاظ سے بھی اعتبار سے غلط ہے اور حقائق جو ہیں جو گراؤنڈ ریالیٹیز ہوتی ہیں ان کے حساب سے بھی اقلی اعتبار سے بھی نہیں سہی ہے ٹھیک ہے نا کوفہ جو شہر ہے نا کوفہ شہر حضرت علی کا دار الخلافہ تھا ٹھیک ہے انہوں نے فتن کی وجہ سے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جو حالات ہو گئے تھے امت کے آپ نے حکمتاں کوفہ کو آباد کیا وہاں پہ حکومت دار الخلافہ ادھر موف کیا کوفہ میں یاد رکھیں میری بات تین طرح کے لوگ تھے ایک وہ لوگ تھے جو بہت بڑے عاشقان رسول اور آل رسول تھے ایک گروہ وہ لوگوں کا تھا جو بہت زبردست دشمنان رسول اور آل رسول خاص طور سے ان کے اندر پرانا بغض پایا جاتا تھا یہ دو گروہ ہو گئے تیسرا وہ گروہ ہے جو نہ ادھر کے نہ ادھر کے ٹھیک ہے نا تھالی کے بینگن موقع پرست ٹھیک ہے تو یہ تین گروہ ہیں میرے بھائی تو آپ پلیز اپنی اصلاح کریں یہ بالکل نہ کوئی کہے کہ کوفیوں نے مار دیا یہ تو پورا اصل جرم ہی جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں نا جرم چھپانے کے لیے بس وہ بلوے نے مار دیا بلوائی نہیں تھے کوئی کوئی وہ ایسا مسئلہ نہیں تھا ارگنائزڈ ایکٹیوٹی تھی پوری سر شہروں شہر گمائے گیا صحیح احادیث میں بخاری شریف میں پتا چلتا ہے سر کہاں پیش ہوا اور اس کے بعد پھر اگر آپ کہیں کہ اس میں شام والوں کا کردار نہیں ہے تو پھر اس گورنر کی تنظری ہوتی گورنر کو جیل میں ڈالا جاتا کوئی سزا کوئی سرزنش کوئی پوچھ گیش کچھ بھی نہیں ہوا سر گھومتا گھومتا ہماری تاریخ آگے بخاری سے ہی چلتے جائیں تو آپ کو معرخین بھی بتائیں گے اور ہمارے اور علماء بھی بتائیں گے کہ وہ شام بھی جاتا ہے سر پھر پتا نہیں کہاں جاتا ہے وہ سر آج تک یہ نہیں پتا چلا سر کہاں پہ ہے ابن تیمیان رحمت اللہ علیہ نے میرا خیال ہے کہیں پہ کوشش کی ثابت کرنے کی نہیں کہ سر واپس آگیا تھا مدینہ منورہ میں ہمیں نے اس کا کوئی ثبوت ملا تو اتنا بڑا ظلم جو ہے نا آپ کتابیں اٹھائیں تاریخ کی بھی اور حدیث کی بھی اور اگر آپ اس میں صحابہ کے نام مل جائیں تو یقین مانے آپ خود شرمندہ ہو جائیں گے میں بھی شرمندہ ہوں گا آپ بھی ہوں گے شرمندہ تو اللہ مجھے آپ کو اس شرمندگی سے بچائے الکوفی لایوفی جو ہے نا یہ ہم نے مشہور کر دیا وہ ہے غلط العوام ہے یہ ایک عام عوام میں غلطی پھیل گئی بہت زیادہ اور یہ پھیلائی گئی ہے میرے بھائی امام حسین کو خط لکھ کے سب سے پہلے بلانے والوں میں سیدنا سلمان بن صورت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت بڑے بڑے تابعین مخدرمین تھے وہ لوگ تھے جو رسول اللہ کی زندگی میں مسلمان ہوئے تو ہم کیسے کہہ دیں کہ انہوں نے مروایا تو اگر وہ لوگ جھوٹے ہوتے نا تو وہ تحریک توابون نہ شروع کرتے اس کے بعد مارکہ توابون پڑے وہ جنگ پڑے جس میں اتنے بڑے بڑے تعداد میں نیک لوگ اللہ کے ولی شہید ہوئے جنہوں نے جو کربلا میں ان کو محصور کر دیا گیا تھا کرفیو گا تھا نا کرفیو لگا دیا گیا تو اس لئے میرے بھائی یہ پلیز نہ کہا کریں کہ کوفیوں نے مروایا ہے یہ اصل میں کوفیوں نے مروایا کہہ کر ہم دراصل صحابہ کرام کو گالی دے رہے ہیں اگر آپ صحابہ کو کچھ سمجھتے ہیں مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور اس واقعے کے اصل حقائق بھی ہمیں سمجھائے اور اس کے مقاصد پر بھی ہمیں غور کرنے کی توفیق اتا فرمائے تاکہ امت کا فائدہ ہو اس میں جس مقصد کے لئے یہ شہادت ہوئی تھی واللہ وعالم